السلام علیکم ناظرین آس واز ہوم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چیزی پیزر بریڈ کی بہت ہی مزدار سی ریسی پی شیئر کر رہی ہوں جس سے میں نے ویڈاوٹ آون بنانا بتایا ہے بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی پیزر بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس کو کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں اور اگر ٹی پارٹیز وغیرہ ہیں اس کے لئے بھی بنا کر سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر شام میں چائے کے ساتھ کچھ اچھا کھانے کا موڈ ہے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے بہت مزدار بنتا ہے تو آپ نے ریسی پی کو اسکپ نہیں کرنا ہے ان تک دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو سبسکائب بھی ضرور کر لیجے گا اور اگر آپ کو ریسی پی اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجے گا تو چلیں مزدار سا چیزی ویزر بریڈ بنانا شروع کرتے ہیں سبسکائب بول میں ایک چھنی رکھ دیں گے اس میں ہم میدہ شامل کریں گے دو کپ میدے کا میں استعمال کر رہی ہوں دو کپ میدہ اس چھنی میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ پہلے میں نے ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا چھان لیں گے سپیس بنا لیں گے اس کے پاس دوسرا کپ میدہ بھی شامل کر دیں گے تو اس میدے کو اچھی طرح سے چھان لیں گے میدے میں جو بھی لمس ہوں گے وہ سب ریموو ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے اس کو ہم نے چھان لیا ہے اور اس میں بھی اب ہم سپیس بنا لیں کیونکہ ابھی ہم نے اس میں چیزیں شامل کرنی ہے نمک اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون کے برابر یعنی شامل کر دیں گے اس میں ایک ٹی سپون اس کے علاوہ ایک انڈا بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم آئل شامل کر دیں گے ٹو ٹی بل سپون کے برابر آئل شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ایسٹ شامل کر دیں گے میرے پاس ایک پورا ساشی ہے جو کہ 11 گرام کا ہوتا ہے اگر ٹی سپون میں میجر کریں گے تو 3 ٹی سپون یہ بنتے ہیں تو 3 ٹی سپون میں پورا کا پورا اس میں ایٹ کر دوں گی یعنی پورا ساشی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اگر آپ ٹی بل سپون میں میجر کریں گے تو 1.5 ٹی بل سپون اس کا بنتا ہے ایسٹ کا تو پہلے اس کو ہم اچھی طرح سے ڈرائی مکس کر لیں گے ڈرائی مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نیم گرم پانی کے ساتھ گون لیں گے نیم گرم پانی لینا ضروری ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے رہیں گے نیم گرم پانی اس کے ساتھ ہم اچھی طرح سے گون لیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیزا کی جو ڈو ہوتی ہے وہ بلکل سوفٹ ہوتی ہے سوفٹ ڈو بنالیں گے ہم پیزے کی اب اگر کاؤنٹر پر رکھ کر بھی اس آڈے کو گون سکتے ہیں تو گون لیجے گا میں نے اس بول میں ہی آڈے کو گون لیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی کہ میں نے مٹھی کی مدد سے اس کو مسلتے ہوئے آڈے کو گون دا تھا اس سے کیا ہوتا ہے جو اس ہم نے اس میں شامل کیا وی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے مکیاں بنا بنا کر ہم اس کو گونتے رہیں گے اور کافی اچھا ہے اس کو پریس کرتے رہیں گے دیکھیں بول میں ہی میں نے اس کو پریس کر لیا تھا مجھے کاؤنٹر پر ایٹ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آڈے کو گون لیا ہے کتنا ہے سمودھ ہو چکا ہے بس اس طرح سے ہم نے سمودھ کرنا ہے اور اس طرح سے مکیاں بنا بنا کر ہم نے اس کو پریس کرتے ہوئے سمودھ کر لینا ہے اور سافٹ ڈو بن جائے گی بس اس طرح سے پانی میں نے تھوڑا سا ہی مزید ایٹ کیا تو زیادہ پانی اس میں ایٹ نہیں کریں گے اور بھرکول اینڈ میں اس کے اوپر ہم آئل ایٹ کر دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر اوپر سے بھی آئل لگا دیں گے اور بول میں بھی آئل لگا دیں گے اور اس کو ریس دینے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ایک یا دو گھنٹے کے لیے اس کو ریس دیں گے اب اس کے بعد ہم چکن کی مرینیشن کی طرف آ جاتے ہیں چکن کو ہم کوک کریں گے تو ایک پین میں میں دو ٹیبل سپون آئل شامل کروں گی ساتھ ساتھ اس میں ہم چکن بھی شامل کر دیں گے میرے پاس دو سو پچاس کرام چکن ہے جس کو میں چھوٹے کیوبز کی فارم میں کٹ کر لیا ہے اس کو ہم کلر چینج ہونے تک آئل کے ساتھ کوک کر لیں گے اس وقت چکن کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اس میں ہم نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کٹیوی لال میرچے شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک ٹی سپون زیرہ پوڈر اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں ہم کالی میرچے کو پوڈر شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون سرکر شامل کر دیں گے اس میں ایک ٹی بیل سپون اور اس کے علاوہ چلی سوز اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹی بیل سپون اور ساتھ اس میں ہم سوئے سوز بھی شامل کر دیں گے ایک ٹی بیل سپون لیسن کا پیش شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ادر کا پیش شامل کریں گے ون ٹی سپون ان تباہم چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے علاوہ اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے تقریبا پانچ منٹ کے لئے چکن کا پانی بھی ریلیز ہوگا اور اس پر ہم اس کو کوک کر لیں گے بھی چکن کو پکتے ہوئے پانچ منٹ گزر چکے ہیں چکن کافی اچھا ہے اس میں کوک ہو چکے اب ہم اس کا جو بھی تھوڑا بہت پانی ہے وہ تو ہم ڈرائے کر لیں گے اور چکن کو میں آپ دکھا بھی دیتی ہوں کہ اس حد تک یہ گل چکا ہے کمپلیٹلی اس حد گل چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے ٹوٹ رہے اب ہم کیا کریں گے اس میں اسی وقت ہم شملہ میرش شامل کر دیں گے ایک شملہ میرش تھی بڑے سائز کی جس کو میں نے لمبائی کی شیپ میں کٹ کر لیا ہے بیسکلی شملہ میرش یہاں پر ایٹ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے شملہ میرش اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ سوفٹ ہو جائے دیکھیں ابھی تھوڑی پھوٹ یہ سوفٹ ہو چکی ہے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے اور اس کے بعد پھر میں اس میں پیاس شامل کر دوں گی پیاس کو بھی میں نے چکو اور کیو اس میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم ایٹ کر لیں گے پیاس کو بھی میں نے بیسکلی اس میں سوفٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے مگر ہم نے اس کے بعد فلیم آف کر دینا ہے کیونکہ پیاس چکن کے اپنی ہیٹ میں ہی سوفٹ ہو جائے گی بہت جلدی فلیم آف کر دیں گے کور کر کے رکھ دیں گے اور اس طرح دو کو ایک گھنٹہ گزر چکے ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی یہ رائز ہو چکی ہے تو بس دوبارہ سے اس کو ہم اچھی طرح سے کاؤنٹر پر رکھ کر میدے کے ساتھ اس کو دوبارہ سے اسٹیبل کر لیں گے گول سا پیڑا بنا لیں گے بڑا سا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بیلنا شروع کر دیں گے میں چونکہ پیزا بریٹ بنا رہی ہوں تو میں اس کو لمبائی کی شیپ میں بیلوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے لمبائی کی شیپ میں بیل لیں گے اور اس کو ہر طرف سے بیلنا ہے تو کوئی سب اس کا موٹر نہیں رہنے چاہے ریکٹینگولر شیپ میں نے اس کی بنانی ہے اس کو ریکٹینگولر شیپ میں لے کر آ جائیں گے سب طرف سے اور میک شیور کر لیجئے گا نیچے سے چھپک نہ رہا ہو اگر یہ دو نیچے سے چھپک رہی ہوگی تو آپ اس کو نیچے سے میدر ڈال کر دوبارہ سے اس کو بیل لیجئے گا اوپر سے بھی میں نے اس میں میدر ڈال کر دوبارہ سے اس کو بیل لیا ہے ریکٹینگولر شیپ میں اس کو بیلنا ہے اس طرح سے آپ لمبائی کی شیپ میں بیلتے رہیں گے اور اس کو ہم اٹھا کر چک بھی کر لیں گے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد ہم نے اس کے ایک سائٹ پر کٹ لگا لینے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ آدھے آدھے انچ کے فاصلے پر ہم کٹ لگائیں گے اور سٹرپس نکال لیں گے اس کے بعد ہم اسے پیزا ساؤس اپلائی کر دیں گے اس ٹپس کے علاوہ ہم تمام ڈو پر پیزا ساؤس اپلائی کر دیں گے پھیلا دیں گے سب طرف یہ میری ہوم میٹ پیزا ساؤس ہے اور اس کی پرفیکٹ ریزیپی میں اپنے چینل پر اپروڈ کر چکی ہیں آپ سارچ کر کے دیکھ لیجئے گا بلکل پرفیٹ اور بلکل پرفیٹ میجرنگ کے ساتھ میں نے آپ کو پیزا ساؤس بنانا بتائی ہے پیزا ساؤس اپلائی کرنے کے بعد اس میں ہم موزیریلا چیز ریٹ کر دیں گے میں موزیریلا چیز کا استعمال کر رہے ہوں آپ چیدر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پیزا چیز بھی آپ use کر سکتے ہیں صرف سینٹر میں ہم نے پیزا چیز کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا ہم نے میرے نیشن بنایا تھا جس نے پیاز سوفٹ ہو چکی ہے شملہ میچ بھی سوفٹ ہو چکی ہے بس اس طرح سے مجھے چاہیے تھی کہ سب اس میں ہم اپلائی کر دیں گے اس کے بعد تھوڑی سی میں نے پیاز کو فریش کاٹ کر کے اس میں اپلائی کرنا ہے چکو اور پیس اس میں کاٹ کر کے اپلائی کر دیں گے آپ اس کے علاوہ شملہ میچ کو بھی آپ اوپر سے ایڈ کر سکتے ہیں کچھ میرے پاس آلیوز ہیں یہ بھی میں اس میں اپلائی کر دوں گی آپ گرین آلیوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں بلیک کر رہی ہوں اور اوپر سے بھی مزید اس سے مزید چیز میں نے ایڈ کر دی تھی چیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو اب ہم کور کر دیں گے ایک سائٹ کو یہاں سے اٹھائیں گے اور دوسری سائٹ پر ہم اس کو کور کر دیں گے اور آپ نے میک شور کرنا ہے اس کا کوئی بھی کنارہ ایجز وغیرہ کھلے بھی نہیں ہونے چاہیے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے اس کو پریس کر دیں گے اچھے طرح سے پریس کر دیں گے تاکہ چیز یا پیزا سوچ وغیرہ اس میں سے نکلے نہیں تمام کنارے اس طرح سے ہم پریس کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے ایک سٹریپ اٹھائیں گے اس کو ٹویسٹ کریں گے اور ساتھ پہ ہم اس کو چپکا دیں گے یہ دیکھ لیں اس طرح سے بس اس کو ٹویسٹ کرنا ہے ایک دفعہ اور اس کو ہم چپکا دیں گے دوسرے کورنر پر اس کو ہم نے لازمی موڑ دینا ہے اس طرح سے اٹھاتے چلے جائیں گے اس کو سٹیپ کو ٹویسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چپکا دیں گے دوسری سائٹ پر دیکھ لیں اس طرح سے یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بن جائے گا پیزا بریٹ کا بس اس طرح سے ہم تمام سٹیپ کو ٹویسٹ کرتے رہیں گے یعنی بل دیتے رہیں گے اور چپکاتے رہیں گے دیکھ لیں لاسٹ بھی ہم نے اس طرح سے بل دے دیا ہے چپکا دیا ہے قریب سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ بریٹ اب ہم کیا کریں گے اب ہم پیزا ٹری لے لیں گے اس کے بعد آئل ڈال دیں گے اس کو گریس کرنا بہت ضروری ہے آئل کو پوری ٹری میں ہم اچھی طرح سے پھیلا دیں گے لگا دیں گے اس کے بعد پھر ہم یہ پیزا بریٹ اٹھائیں گے اس کے ہم احتیاط کے ساتھ اس کو پیزا ٹری میں رکھیں گے پہلے ایک کنارے کو یعنی ایک سیرے کو ہم پیزا ٹری میں رکھیں گے اور میک شور کر لیجئے گا یہ پیزا بریٹ نیچے سے چپکے ہوئی نہیں ہونے چاہیے یہ والی پیزا بریٹ بھی نیچے سے چپکے ہوئی نہیں تھی بس احتیاط کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے اور اس کو ہم پیزا ٹری میں رکھ دیں گے یہ دیکھ لیں بس اس طرح سے ہم نے احتیاط سے اٹھانا ہے اس کو پیزا ٹری میں رکھ دیں گے اور اس طرح سے بس اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو کلر دینے کے لئے میں نے انڈے کا استعمال کیا تھا ایک عدد انڈے کی زردی لے لیں گے اس کو برش کی مدد سے ہم پوری پیزا بریڈ پر لگا دیں گے پھیلا دیں گے یہ تمام پروسس کرنے سے پہلے آپ نے پتیلے کو چولے پر رکھنا ہے اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے تقریبہ پندہ منٹ پہلے میں نے اس کو درمیانی آج پر پری ہیٹ کیا تھا اور میں اس کو پتیلے میں رکھ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پتیلے میں سٹونز لگائے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکوالی ہیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے بہت اچھی ہر چیز بیک ہو جاتی ہے اس میں اب ہم نے کیا کرنا ہے پیزا ڈو رکھنے کے بعد پیزا بریڈ رکھنے کے بعد ہم نے اس کا چولہ ہلکہ کر دینا ہے میڈیم ڈو لو فلیمبر کوک کرتے ہوئے بیس سے پچیس منٹ کے لئے کوک کریں گے اب یہ بھی بریڈ جو ہے بیس پچیس منٹ کے لئے میں نے بیک کی ہے تو اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو پیزا ٹرین سے نکال لیں گے اس کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے نیچے سے بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کافی اچھی ہے بیک ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت زمدہ دس بیک ہوئی تھی بہت زمدہ کرسپی بھی تھی بہت زمدہ سوف بھی تھی اور بہت زمدہ ٹیسٹی بھی تھی تو آپ اس کو دیکھ کریں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوا ماشاءاللہ کتنی اچھی یہ بنی ہے اور کافی زمدہ گرم بھی تھی اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چکن فیلڈ ہے یہ اور کافی اچھی اس کی میرینیشن تھی چکن کی بھی جو کہ اس کے ٹیسٹ کو بہت زمدہ بڑھا رہی تھی اس ریسیپی سے آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اپنے گھر والوں سے لازمی انشاءاللہ تعریف پائیں گے تو ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک بھی ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ میں بھی ضرور بتایا کریں ریسیپی کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مزدار سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ